بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوٹ کسٹن کے بارے میں بتانا ہے اگلی ویڈیو میں میں لانگ کسٹن کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ دونوں ویڈیوز چیک کر لیجئے گا چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا چپٹر سے شوٹ کسٹن جو ہے پہلا چپٹر سے آرگینک اور ان آرگینک کی مستقی میں فرق بیان کریں اگلا چپٹن ہے بارکھمیستی کی تعریف کریں اسے اگلا چپٹن ہے ایلیمنٹس کی تعریف کر اور مثال بھی دیجئے یہ شوٹ کسٹن میں بول داؤں ٹھیک ہے چوتھا شوٹ کسٹن ہے ویلنسی اور اکسیڈیشن سٹیٹ میں فرق بیان کریں نیکسٹ کسٹن ہے طبعی اور کیمی خصیات میں فرق بیان کریں اسے نیکسٹ کسٹن ہے ہوموجینس اور ہیٹروجینس مکچر میں فرق بیان کریں اسے نیکسٹ کسٹن ہے اٹامک نمبر اور اٹامک میس نمبر میں فرق بیان کریں نیکسٹ کسٹن ہے ریلیکٹیو اٹامک میس کی تعریف کیجئے نیکسٹ کوسچن ہے امپیریکل فارمولا اور مالکولر فارمولے میں فرق بیان کریں نیکسٹ کوسچن ہے نائن اور کیٹائن میں فرق بیان کریں اسے نیکسٹ کوسچن ہے مثال کے ساتھ فری ریڈیکل کی تعریف کیجئے اسے نیکسٹ کوسچن ہے مون اٹامک اور ڈائٹامک مالی کی علم فرق بیان کریں اسے نیکسٹ کوسچن ہے گرام اٹامک محس اور گرام مالکولر محس میں فرق بیان کریں اس سے نیکسٹ کوسچن ہے ایوگیڈوز نمبر اور مول کے تعریف کریں یہ تھے پہلے چیپٹر کے شورٹ کوسچن اب دوسرے چیپٹر کے شورٹ کوسچن دیکھ رہتے ہیں ایٹم کی تعریف کریں دوسرا شورٹ کوچن الیکٹون پروٹون اور نیوٹون کو کب اور کسی نے دریافت کیا انہوں سے صرف الیکٹون یا پروٹون یا نیوٹون ایک کے بارے میں پوچھے گا اس کے بعد تیسرا شورٹ کوچن نیوٹون کے کوئی سی دو خصیات بیان کریں اس کے بعد چوتہ شورٹ کوچن رادر فورڈ کے مارڈل کے نکائس بیان کریں پانچوں شورٹ کوچن نیوکلیون کی تعریف کریں چھتا شورٹ کوچن الیکٹونی کنفیگریشن کی تعریف کریں اس کے بعد ساتھوں شورٹ کوچن شیل اور سب شیل میں فرق بیان کریں آٹھوں شورٹ کوچن آئیسوٹوپس کی تعریف کر اور یورینیوم کے آئیسوٹوپس بیان کریں اس کے بعد نوہ شورٹ کوچن کاربنیٹنگ کی تعریف کریں دس ماہ شورٹ کوشٹ جنے نیکلر فیش انڈیکشن کی تاریف کریں ٹھیک ہے یہ ہوگئے دوسرے چپٹر کے شورٹ کوشٹ اب تیسرے چپٹر کے شورٹ کوشٹ دیکھ لیتے ہیں نیو لین نے کس طرح ایلیمنٹس کو ترتیب دیا پہلا شورٹ کوشٹ دوسرا ہے منلیف کے پیرائیڈک کے ٹیبل کے نکائے سے بیان کریں تیسرا شورٹ کوشٹ میں منلیف اور جدید پیرائیڈک لا میں فرق بیان کریں پیریڈز اور گروپ میں فرق بیان کریں چوتھا شورٹ کوچن ہے پانچ ماں ہیں پہلے گروپ کے ایلیمنٹس کے نام تحریر کریں چھٹا ہے اٹامک ریڈیس کی تعریف مثال کے ساتھ کریں اس اگلا شورٹ کوچن ہے آئیونیزیشن انرجی کی تعریف اور پیریڈ اور پیریڈک ٹیبل میں اس کا رجحان آپ نے بیان کرنا پیریڈ میں بھی اور گروپ میں بھی وہ صرف رجحان دے گا تو آپ نے پیریڈ میں بھی گروپ میں بھی رجحان شورٹ میں پوچھے گا تو ٹھیک ہے اس کے بعد شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کیجئے اور رجحان رجحان مطلب پیریڈک ٹیبل میں بیان کرنا ہے اس کے بعد الیکٹرون ایف انٹی کی تعریف کیجئے ٹھیک ہے اور رجحان بھی اس کا بیان کرنا ہے چوتھے چیپٹر کے شورٹ کوچن ڈوپلیٹ ٹرول اور اکٹی ٹرول میں فرق بیان کریں پہلا شورٹ کوچن ہے دوسرا شورٹ کوچن ہے ایک ایٹم اپنے میں شیل میں آٹھ لیکٹرون کیس طرح نہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا شورٹ کوچن ہے اٹیکٹیو اور ریپلسی فورسز میں فرق بیان کریں اچھا جی نیکسٹ جو کوچن ہے ایونک بانڈ کی تعریف کیجئے مثال بھی آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے مثال کے ساتھ اس کے بعد نیکسٹ شورٹ کوچن ہے سنگل اور ڈبل کوولینڈ بانڈ میں فرق بیان کریں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کوچن ہے لون پیر اور بانڈ پیر میں فرق بیان کریں اپورٹنٹ کوچن ہے لون پیر اور بانڈ پیر میں فرق بیان کریں اس کے بعد اگلا کوچن ہے کیمیکل بانڈ کی تعریف کیجئے اس کے بعد پولر اور نون پولر کوولینڈ بانڈ میں فرق بیان کریں اس کے بعد اٹریکٹیو انٹر مالگولر فورسز کی تعریف کریں مثال بھی دیں یہ یہ سوال کرنا ہے اس کے بعد نمٹیلک بانڈ کی تعریف کریں اس کے بعد جو نیکسٹ کوچن ہے ہائیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کریں اس کے بعد اگلا کوچن ہے برف پانی کو پر کیوں تیرتی امپورٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے مل بلٹی اور ڈکٹالٹی میں فرق بیان کریں یہ تھے فورت چپٹر کے شورٹ کوشٹن اب فیفت چپٹر کے شورٹ کوشٹن کی طرف آتے ہیں ڈیفیوزن اور ریفیوزن میں فرق بیان کریں کمپریسیبیلٹی اور موبیلٹی میں فرق بیان کریں اس کے بعد چارلس کے قانون کی تعریف کیجئے ہیوپریشن کی تعریف کریں اس کے بعد ویپر پریشر کی تعریف کریں فریジنگ پوائنٹ کی تعریف کریں ٹھیک ہے ریجرٹی سے کیا مراد ہے ایمارفز اور کرسلائن تھوز میں فرق بیان کریں یہ ہو گئے فیفت چپٹر کے شورٹ کوشٹن اب سکھ چپٹر کے شورٹ کوشٹن کی بات کر لیتے ہیں ایکو سولیشن کی تعریف کریں سولیٹ اور سولینٹ میں فرق بیان کریں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ سولیوشن میں فرق بیان کریں تین شورٹ کوشٹن اس کے بعد چوتھا شورٹ کوچنے پرسنٹیج والیم آور میس کی تعریف کریں ٹھیک ہے پانچوں شورٹ کوچنے مولیٹی کی تعریف کریں اس کے بعد چھتا شورٹ کوچنے ٹینڈل ایفیکٹ کی تعریف کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھویں چپٹر کے شورٹ کی طرف آ جاتے ہیں پہلا شورٹ کوچنے سپانٹینیس اور نون سپانٹینیس لیکشن میں فرق بیان کریں اس کے بعد دوسرا شورٹ کوچنے اکسیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق بیان کریں نیکسٹ کوچن ہے اکسیڈائزنگ اور ایڈیزیگ ایجنٹ میں فرق بیان کریں نیکسٹ کوچن ہے کمزور اور طاقت اور الیکٹولائٹ میں فرق بیان کریں اس سے نیکسٹ کوچن ہے الیکٹولائسز کی تعریف کریں اس سے جو نیکسٹ کوچن ہے لوہے کو زنگ لگنے کی کوئی سی دو وجوہات بیان کریں اس سے اگلا کوچن ہے میٹل اور نون میٹلز میں فرق بیان کریں یہ ایٹ چپٹر شروع ہو گیا یہاں سے ایٹ چپٹر کے شورٹ کوششن لکھا نہیں یہاں سے ایٹ چپٹر ویسے شروع ہو گیا میٹل اور نون میٹل میں فرق بیان کریں اس کے بعد دوسرا جو شورٹ کوششن ایٹ چپٹر کا کوئی سی چار نوبل گیسز کے نام لکھیں اس کے بعد گولڈ کے دو استعمالات بیان کریں سلور کی خاصیات بیان کریں مگنیشم کے استعمالات بیان کریں کوئی سی دو الکلی میٹل کے نام بیان کریں تو یہ تھے آپ کے شورٹ کوششن کمیسٹے کے آپ دیکھیں یہ کتنے تھوڑے سے ہیں یہ زیادہ تو نہیں ہے آپ اگر جاہیں تو دو تین گھنٹے میں ان کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں کیونکہ یہی پیپر میں آئیں گے اور پیپر دیکھ کے آپ کو یقین بھی ہو جائے گا اس بات کا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں پیپر دینے کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پیپر دینے کے بعد یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ جائے گی کیونکہ یہی سوال ہوں گے تو دعا میں یاد رکھئے گا خوب محنت کریں اور اچھے طریقے سے پیپر دیں اللہ حافظ